اگر آپ کسی ذہنی دباؤ ڈپریشن یا اپنے نشے کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ویلیم ٹیبلٹ جو کہ انجیکشن کی فارم میں بھی آپ کو مل ستے ہیں وہ یوز کر ستے ہیں اگر اس کے سال کمپوزیشن کی بات کی جائے تو اس میں ایڈ کیا جاتا ہے ڈائزی پارم جو کہ ایک سائیکو ایکٹیو درگ کلاس آف فیملی جسے ہم بینزو ڈائزیپینز کہتے ہیں اسے بلونگ کرتی ہے اور یہ ایڈ کرتی ہے یعنی جو آپ کا ڈپریشن وغیرہ ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے اور یہ اینٹی کنولسن یعنی آپ کو جو میرگی یا میرگی کے دورے جھٹکے پڑتے ہیں ان کو ٹھیک کرتی ہے اور آپ کی سنٹرل مسل ریلیکسیشن کو بھی کاز کرتی ہے اور اس ڈائزی پارم کو میلی یوز کروایا جاتا ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن ہو انزائیٹی ہو یا کوئی انزائیٹی ڈیسارڈر جیسے کہ اگر آپ کو جنرلائز انزائیٹی ڈیسارڈر ہو جس میں آپ ہر وقت اداس اور پریشان رہتے ہو آپ کو ایجیٹیشن بیچینی یا پینک اٹیکس آتے ہو اور آپ ہر وقت دکھ یا غم کی سٹیڈ میں رہتے ہو اس میں یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ شراب اوپیم یا کسی بھی الکول وغیرہ کا یوز کرتے ہو اور اسے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے بھی آپ اس ویلیم ٹیبلٹ کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو مسل سپیزم یعنی آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ آجائے تو مسل ریلیکسیشن کو لئے بھی یوز کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو مرگی کے دورے پڑتے ہو آپ کو رات کو نیند آتی ہو یا آپ کسی ہاتھ سے کو یا کسی ایوٹ کو بھولانا چاہتے ہو اور اسے اپریشن سے پہلے بھی یوز کروایا جاتا ہے تو ان سب میڈیکل کنڈیشن میں آپ اس ویلیم ٹیبلٹ اور اس ڈائیزیپام سال کو یوز کروا سکتے ہیں اگر اس کے موڈ آف ایکشن کو ڈسکس کریں تو نارملی ہماری باڈی میں کچھ ایسے انہیبیٹی نیوٹرس میٹر ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے مون کو اچھا رکھتے ہیں جیسے کہ گیبا اور گلائسین ہو گیا جو کہ ریلیز ہونے کے بعد اپنے جو ان کے ریسپٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ گیبا کے لئے گیبا اے ریسپٹرز ہے ان کے ساتھ جا کے بائنڈ ہوتا ہے جسے کہ مزید کولرائیڈ آئین چینل اوپن ہوتے ہیں نیگٹیو لی کولرائیڈ آئین اندر جاتا ہے اور جب نرم میمبرین میں نیگٹیو کولرائیڈ آئین اندر جاتا ہے تو اس سے آپ کی نرم میمبرین ڈی پولرائز نہیں بلکہ ہائپر پولرائزیشن سٹیٹ میں چلی جاتی ہے اور انہیبیٹری ایفیکس کو جنریٹ کرتی ہے اور جب یہ انہیبیٹری لیکن جب یہ گیبا یا جو انہیبیٹری نیرو ٹاسمیٹرز ہیں وہ کم ہو جائیں تو اس سے آپ کو ڈیپریشن ہو جاتا ہے اور جب آپ یہ ڈرگ ڈائیزی پاوم یوز کرتے ہیں تو یہ ان گیبا اے ریسپٹرز سے جا کے بائنڈ کرتی ہے اور اوپن کرتی ہے مزید کولرائیڈ آئین چینل کو جس سے مزید کولرائیڈ آئین اندر جاتے ہیں مزید ہائپر پولرائزیشن ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ انہیبیٹری ایفیٹس جنریٹ ہوتے ہیں اور اس طرح سے آپ کی جو ڈیپریشن ہوتی ہے ٹینشن، انزائٹی وہ کم ہو جاتی ہے اور آپ کو ہیپنیس اور کامنیس فیل ہوتی ہے اب اگر اس کی ڈوز کی بات کی جائے تو ویسے تو یہ سکیجول ایچ کی میڈیسن ہے یعنی آپ نے اسے ویڈاؤڈ فیزیشن پریسکرپشن یا سائکیٹریس کی ریکمینڈیشن سے یوز نہیں کرنا لیکن آپ اپنے ڈیپریشن کو ٹھیک کرنے کے لیے 5 ایم جی کی ڈوز رات کو سونے سے پہلے ایز پر فیزیشن ڈیریکشن یوز کر سکتے ہیں اگر اس کے سائیڈ ایفیٹس کی بات کی جائے تو اس کے موس کومنی سائیڈ ایفیٹس میں آپ کو ڈراؤزینس، ڈیزینس یعنی آپ کو ونودگی ہو سکتی ہے آپ کو ڈرائی ماؤت، ہیڈیک، کانسٹیپیشن اور آپ کو بلر ویجن بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ اسے زیادہ ٹائم تک یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کو اس کی ایڈکشن ہو سکتی ہے اور سوسائیڈل تھرس بھی انیشیٹ ہو سکتی ہیں اگر اس کی کانٹر انڈکیشن کی بات کی جائے تو اگر آپ کو کوئی مسل ویکنس پرابلم ہو جیسے کہ ماسکینیا گریابیس ہو یا اگر آپ کو رسپاریٹری ڈیپریشن ہو یا اگر آپ پریگننٹ بریس پیڈنگ مدر ہو یا اس کے علاوہ اگر آپ کو اپن اینگل گراکومہ ہو یا فیٹی لیور کی پیشنٹ ہے تو آپ اسے کیرفلی یوز کریں اور کوشش کریں کہ اسے نہ یوز کریں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری سیفور کی اپنی شرد ضرور کیجئے گا اپنا میرے چیوٹیپ چنل کا ضرور خیار رکھے گا اللہ حافظ